موسیقی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانے اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے ابھی ایک اور کیس آیا ہے یوکے کا کیس ہے اور یہ کس نے شیئر کیا تھا یار یہ کس نے شیئر کیا تھا ہارس نے شیئر کیا تھا نہیں نوریا نے شیئر کیا تھا نہیں نوریا نے شیئر کیا تھا سوری 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 نوریا نے یہ شیئر کیا تھا 420 میرا فیورٹ نمبر ہو گیا 420 420 420 اچھا ہاں تو یہ والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ فیس بک والوں آپ لوگ سنو اور آپ لوگ دیکھو ٹھیک ہے اور شیئر کرتے جائیں لائک کرنا مجبور یہ گا سٹریم کو جتنا آپ لائک کریں گے اتنی میری دل کی جو ہے نا رکنے زیادہ پڑ جائیں گی سو آگایز یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے آپ لوگوں کے لئے لیکن رہیں سو آگے ٹھیک ہے آپ لگ کلین پر ایس كی ویڈیو ملاحظہ کی اچھانا موسیقی 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 فرمائن کے لئے ان کے لئے انسان ہے ملتے ہیں کہ وہ کیوں سے بھی چھٹا ہے کیا کہ شروع ہاتے جوہ تراغی ترой کرنے والین ہماریٰ فیلتا ہے اگرانی خلال کرنے اتنا کھٹا ہے لیماریٰ ، بطور چاہتی جواتی بسمتر کا شروع یہ کہ یہ میں بتنیب ہے ٱھنی ایو چیز ہے اور تو جب کھٹا ہے تم جیسی تمام است پسکتا ہمارے کیا تک شایید ہے اس کا نحوالا têmارہ کی طورا ہے برای مجھے از وقت سے بارن راحتها ہے مجھے استرداد بھولتا ہے اور بیشتریں مجھے از نحوالاً بڑیر ایساس تقلل راحتize وہی نحوالاً جاوالاً وہی غیر از از ارتين عامتا ہے اور که لگر مجھے امید لگر مجھے تینقی ملتے ہیں اقین کاری بنید ، اور اسی طرحی قرآن شکریم بایدار ہمارے ، علیہیہ میکنم ، نے کہاً ، یہاں ہمیں گائیں۔ سوچص Uhh کرنی پیخ ہے ، یہاں اقلی بودی ہیں ، مجیزوں کے سوچوں کا مطابعت ہے ، نہیں ڈا جمعا ، علیہہ ڈا اللہ. واقعا ، لیکی اور اس کی طرف کہاً ، انتظری روح ہماراً بایدار روز تک کوئی شرح اگرام اگران روز ہے ان تقلید وہی زیادہ بواسگی میں بایداری ہے میں دخلas ہے, میں ہم بحاری پر امر بحارہ حالی怒 ہے کہ افتا Business pasado تو TELجا لوگا نہیں ہے کبہتا ہے یہ ہے کہ لا hiukanر کا ح Factory Jonathan AbsolutelyRight, وہ میں قوة خطرت شروط کہ جوانا لologically تعدی کبھائ ہے کمیتای ذ thrilled passenger پی Analysis کہ اجازنی بم survived مجھ لوگت کے لئے مجھے سارا تھوڑا سا چپ ہونا پڑا کیونکہ ایکو ہو رہی تھی تو میں ویڈیو چلا رہی تھی ہاں پر تو جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے اور پیسکو پالوں کر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آ کر آپ بھی ہاں بیٹھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ فرانس میں کیا ہوا تھا فرانس میں ایک ٹیچر تھا جس نے ہمارے ہمارے کیا یعنی جو اسلام کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصویریں دکھائیں تھی کچھ وہ تصویریں نہیں دکھائیں تھی وہ بندہ جو ہے وہ سکول میں فریڈم آف سپیچ پہ ایک چیز پڑھا رہا تھا کیونکہ ہمارے سکولوں میں یہاں پر یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کا فریڈم آف سپیچ ہے آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ریلیجن فریڈم آف ریلیجن یہ ساری چیزیں سکول میں سکھائی جاتی ہیں اسی طرح سے وہ بندہ فرانس میں دیکھ سکھا رہا تھا مگر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ پھر کسی جہادی نے جا کر اس کا گلہ کار دیا تھا تو اسی طرح اب یوکے میں ایک بندہ ہے ایک ٹیچر ہے جس نے دوبارہ سے جو پروفیٹ محمد ہے ان کی تصویریں دکھائیں ہیں سکول میں اور وہ وہی ٹاپک پہ تھا کہ جو ہے میں فریڈم آف سپیچ پہ وہ دکھا رہا تھا مگر اس کے بات کیا ہوا کہ اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے ہیں اب یوکے کا تو آپ کو پتہ ہے نا وہ تو دوسرا پاکستان ہے لندنستان ہو گیا ہے وہ یوکے تھوڑی رہا ہے جو پہلے تھا سو وہ بندہ جو پہ نہیں آ رہا ہے وہ چھپکے بیٹھ گئے کیونکہ اس کو ڈیتھ ریٹس آنی شروع ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایم پی کوئی بھی گورنمنٹ افیشل اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس بندی کو کوئی چیز کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے اس وقت وہ بس ڈر کے مارے گر پہ بیٹھ کے ہیں اور کوئی اس پہ بات اس ویے سے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا کہ اگر ہم نے بات کر دی تو پھر ہمارے بھی پیچھے پڑ جائیں گے یہ لوگ ہیں سو دس ای سیچویشن جو کہ یوکے میں چل رہی ہے اب یہ لوگ جو بات کر رہے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو سیونٹین ہنڈرڈز میں جو تھا یہ بلاسومی کا جو لوہ ہے توہین کسی بھی چیز کی توہین پہلے تو یہ توہین کا صرف کہ کہتے ہیں اسلام میں نہیں تھا یہ پہلے دوسری ریلیجنز میں بھی ہوتا تھا کہ آپ کسی اور کی توہین نہیں کر سکتے تھے جیزس کی بھی توہین نہیں کر سکتے تھے مگر انہوں نے احسا احسا کر کے اپنی فریڈم آف سویچ حاصل کی اور سیونٹین ہنڈرڈ میں ان لوگوں نے اس چیز کو پچھنے میں ڈال دیا تھا مگر بات بھی آ جاتی کہ ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی ونڈ میں آ گئے ہیں لوگ مارس پر چانے کے لئے بیٹھے ہیں لوگ اتنا پراؤگرس کر رہے ہیں مگر ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو ان ملکوں میں لے گیا ہے جو کہ آپ کو اپنے ساتھ پیچھے لے گے جانا چاہ자 ہے اور آپ کی ملک میں آ کریں میں بے ہم کہتے ہیں کہ لیکن ہم آپ کو مار دیں گے expenses اپنے ملک کے اپنے lasts سوال اپ Samsung کالوکی اپنے ورہے ہیں تو ہم آپ کو مار دیں گے اور ہم یہاں سے جائیں گے بھی نہیں کیوکہ ہم یہاں کیب سٹیزن بن گئے ہیں ہمارے بچے یہاں پیدا ہو گئے ہیں وہ انگرنڈ کے سٹیزن ہیں سو اب تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں ہم تو آئی ہی یہاں اسی وحیثی پر قبضہ کریں کیا کرو گیا ہائی بہو والی جی کیا حال ہے آپ کا so what are you going to do what are you doing in this kind of situation so چلو یہاں سے تو سارے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا یہاں پر آج کچھ ہی دکھا رہی ہیں یہاں سے بھاگو تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا I don't know I will follow up with this story مگر یہ چیز ویسٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ پوشش اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو چپ کرا دیا چاہے اب جو چیز یوکے میں ہوتی ہے نا یوکے ہم سے پانچ سال آگے چل رہا ہے کینیڈا سے جیسے یوکے میں جو سیچویشن پانچ سال پہلے تھی نا وہ اب کینیڈا کا حال ہو گیا کینیڈا کا حال ویسا ہو گیا اب پانچ سال بعد کینیڈا جو ہے نا بلکل یوکے کی فوٹسٹپس پر چل رہا ہے اور ہماری یہی گورنمنٹس ایسی ہی رہی کیونکہ اس میں نیگلیجنس جو ہے غلطی ہے ہماری گورنمنٹس کی ہماری گورنمنٹ ہے یہاں پر بیٹھی وی ووٹس کی ہنگری ہے نا ہر کسی کو ووٹ چاہیے ووٹ ووٹ چاہیے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی تو پوپولیشن اتنی بڑی یہ تو کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لو تو انڈیا میں دیکھ لو تو ووٹ بینک is huge رائید منورٹی کا ووٹ بینک چاہیے امیگریشن پر یہ لوگ بات کر سکتے ہیں ریفیوجیز جو آ رہے ہیں ان کے اوپر سیمپٹی گین کر سکتے ہیں کتنے سارے ٹاکنگ پوائنٹ ہیں نا موٹ گین کرنے کے لیے so that's exactly what these politicians do ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کے ملک کا فیوچر میں کیا ہوگا اب امیجن کرو کہ دس بیس سال میں یوکی کا کیا ہونے والا ہے اگر انہوں نے ایسے لوگوں کو چپ نہیں کروایا اور ان کے ہی اپنے ہی سیٹیزن جو اپنا law فالو کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں freedom of speech وہ فالو کر رہے ہیں ان کو مو چھپا کر چھپ چھپ کے رہنا پڑ رہے ہیں کہ ان کا کوئی گھلہ نہ کھاٹ دے اور مسلمان ملکوں میں آپ جائیں وہاں جا کر آپ سانس نہیں لے سکتے وہاں پر جائیں گے تو انہی کے رول فالو کرنے یہ نہیں کہ آپ اگر سعودیہ میں جاتی ہوں میں کہوں گے نہیں میں تو ٹریس میں ہوں ایک بندی تھی نا اس نے پتہ نہیں کیا پہن لیا تھا سعودیہ میں ہی گوری ہی تھی تو اس کو اٹھا گیا رہیس کر لیا تھا انہوں نے نا دوبائی میں بھی ہوا تھا دوبائی میں کسی نے کوئی public affection نہیں ہے وہاں پر تو وہاں پر کسی نے kiss کر لیا تھا ان کو اٹھا گیا میں جل میں ڈال دیا تھا رہیٹ اپنے ملکوں میں ان کو اپنے لاؤس چاہیے اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کو اپنے لاؤس چاہیے اس پہ ہوتی ہے وہ مثال مثال آتی ہے اس پہ کہ اڑ بھی میرا ہم سب کچھ کریں گے ہم اپنے رولز یہاں بھی فولو کریں گے یہاں بھی لائیں گے اپنے ملک میں آپ کو کوئی رائٹس دیں گے اور تم کچھ کچھ کر بھی نہیں سکتے پناہ تمہاری گھرے کارٹ دیں گے what do you do پنجاب شیر کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کا نام لنکن لنکن ان ہے شاہد نے وہاں دیکھا ہوا نہیں کہ لکھا کیا ہے شاہد جی نے کبھی اپنے مولے سے بہار قدم نہیں نکالا لندن تو بڑی دور بات سب سے بہتر انسان نہیں بلکہ دنیا کا پہلا قانون دان لکھا ہے قانون دان پتہ نہیں بھائی لنڈن جو ہے نا لنڈن کیا ہو گیا ہے کہ آپ سنے بات نہیں ہوتی ہے politics it is all politics کوئی religion نہیں ہے it is all politics religion بنا ہی اسی وجہ سے تھی کہ politics اس میں کھیلی جا لوگوں کنٹرول کیا جائیں لنڈن کے جو بڑے بڑے سیاست دان بیٹھے ہیں وہاں پر اور جو ہمارے سیاست دان ہے پاکستان کے کیا ہو رہا ہے پاکستان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے لنڈن جا رہا ہے نا تو وہاں کے جو بیٹھے ہوئے ہیں سیاست دان وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے ملک میں اتنا پیسہ آ رہا ہے تھی انویسمنٹ آ رہی ہے ان لوگوں کی تو ان لوگوں کی للو چپو تم کو کرنی ہی ہے نا اگر ڈالر جو آ گئے ہیں یوکے میں اگر وہاں کے سیاست دان کڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو خراب کر دیا یہ تو خراب کر دیا تم نے مسلمانوں نے تو وہ تو کہیں گے ہم تو اپنی انویسمنٹ لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں نے چاہے وہ سعودیا کیوں ان لوگوں نے کوئیت کیوں ان لوگوں نے بڑا پیسہ لگایا ہے ویس میں آپ چائنا سمجھ رو چائنا نے پیسہ لگایا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان میڈلیس کے ملکوں نے کتنا پیسہ لگایا ہے پاکستان تو تو ساتھ اتر پیسہ جو ہے پاکستان میں اتنا نہیں ہے جتنا گنڈن میں لگا ہوا ہیں رائٹ تو وہاں پر تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے مسلمانوں پہ اور اتنے بھر لی ہیں ان لوگوں نے اتنے بھر لی ہیں کہ وہ سینے پہ پھڑے ہوگے کہتے ہیں کہ how dare you تم لوگ میرے بارے ہم لوگوں کے بارے میں بات ہی کیوں کرو تو they will never talk about مسلمان اور اسلام یہ اسی ویسے پندرہ سال تک کافروں کی بچیاں جو ہیں گروہ ہوتی رہی ہیں اور اس پہ کسی ایک پی ایم نے کسی منسٹر نے کسی پولیس والے نے کچھ نہیں بولا اسی وجہ سے کہ ہائے ہمیں ریسس بولا جائے گا یا پھر کچھ اور پرابلم ہو جائے گی اور ان بچیوں کو وہ کرنے ہی دیا ہوتی ہی نہیں ہوتی ہی گئے پھر ایک بندے نے پائنل ہی جا کر he's the one that highlighted this tommy robinson جس کو بہت برا بولتے ہیں he's a right winger i don't know i don't agree with everything he says مگر مجھے اتنا اس کو دینا پڑا ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں ساری کسی نے کہہ دیا ہو گا لکھ تو ہمارے محمد کا نام ہم اتنے پیسے دیتے ہیں لکھ دیا ہو گا انہوں نے you can buy everything with money these days پیسے سے کیا نہیں خرید سکتے ہوں سبائے محلیج کے چلیں all is well thank you so much میں آگے بڑھتی ہوں ہی میں آپ سے ایک بھائی پوچھ رہا ہوں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ patreon, only fans یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے